نمازکار دوپہر کے ڈیڑھ بجرہ ہے زینیوز پر آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں پورنیما مشرا بولٹن میں سب سے پہلے بات بھارت کی سب سے بڑی ٹرین ڈکہتی کی ٹرین کی ایک بوگی میں رکھے گئے تین سو بیالیس کروڑ روپے پر ڈکہتوں نے ہاتھ ساف کرنے کی سازش رچی تھی اور اس بڑی واردات کو انجام تیرے کے لیے انہوں نے فل پروف پلان بھی تیار کیا چلتی ٹرین میں بوگی کی چھت کو کٹ کر ڈکہت روپیوں سے بھری بوگی میں داخل بھی ہو گئے لیکن ان کے ہاتھ آئے تو صرف پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے اس پوری سازش سے پردہ اٹھاتی ہماری یہ رپورٹ آپ کو دیکھنی چاہیے بھارت کی سب سے بڑی ٹرین ڈکہتی فلمی سٹائل میں پونے چھے کروڑ کی لوٹ 342 کروڑ روپے پر تھی چوروں کی نظر ٹرین میں بینگ کا اربو روپیہ اور راستے میں ٹرین کی چھت کٹ کر پانچ کروڑ سے زیادہ پر ہاتھ ساتھ ایسی ڈکہتی جو عام طور پر آپ فلموں میں دیکھتے ہیں لیکن تمیلناڈو میں کچھ شاتیر ڈکہتوں نے اسی حقیقت میں انجام دیا ڈکہتوں نے سلیم سے چننی جا رہی ٹرین کی چھت کٹ کر ریزرور بینگ کے پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے اڑا لیے دیش میں اس طرح کی یہ پہلی واردات ہے چلتی ٹرین میں لوٹ کی اس واردات کو انجام دینے کے لیے لپیرو کو آئیڈیا شاید فلموں کو دیکھ کر ہی ملا تھا ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جس انداز میں اس ڈکہتی کو انجام پر پہنچایا گیا وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے لیے پل پروف پلان بنایا گیا ہوگا ربی آئی کے 342 کروڑ کے لوٹ کا پلان بینا پختہ سازش کے انجام دینا ممکن نہیں ہو سکتا تھا اس ہائی کیپیسٹی پارسل کوچ کی سرکشہ میں قریب 18 افسر اور جوان تینات تھے جس کی اگوائی ایسی پی لیول کا افسر کر رہا تھا لیکن ان سب کے باوجود لوٹیروں نے بڑے آرام سے اس سنسنی خیز واردات کو انجام دیا اور کسی کو بھنک تک نہیں لگی تمیلناڈو پولیس کے مطابق لوٹیروں نے ٹرین کی چھت کٹنے کے لیے اس جگہ کا استعمال کیا جہاں ٹرین الیکٹرک کی جگہ ڈیجل پر چلتی ہے اور یہ پورا علاقہ جنگلوں سے بھرا ہے پولیس کے مطابق سلیم اور وردھا چلم کے بیچ لوٹیروں کو ٹرین کی چھت کٹنے کا موقع ملا ہوگا بدماشوں نے ٹرین کی چھت کو گیس کٹر سے قریب 2 سکوائر فٹ تک کٹا اتنا بڑا چھیت کیا تاکہ ایک شخص آرام سے اندر سے باہر یا باہر سے اندر جا سکتا ہو ان دونوں سٹیشنوں کے بیچ کی دوری قریب 700 کلومیٹر ہے اور اس دوری کو تیہ کرنے میں قریب 2 سے 2,5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے یعنی لوٹیروں نے 2 سے 2,5 گھنٹے میں ہی ٹرین کی چھت کٹی اور پونے 6 کروڑ روپے لے کر فرار ہو گئے سلیم سے ٹرین سوموار کی رات 9 بجے کھلی تھی جو منگلوار صوبہ قریب 3 بچ کر 55 منٹ پر چھنے پہنچی تب جا کر لوٹ کا کھلاسہ ہوا نوٹوں سے بھری پیٹیوں کو ریزرو بینک میں جمع کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا ان میں سے زیادہ نوٹ کٹے پھٹے اور پورانے تھے پولیس کو اس لوٹ کے بارے میں تب پتہ چلا جب آر بی آئی کے افسروں نے اس کوچ کو کھولا ٹرین کے چننہی پہنچنے کے بعد 226 بکسوں میں سے نگدی سے بھرے چار بکسے سے چھرچھاڑ کی واردار ظاہر ہوئی اس کے بعد ہنگامہ مچ گیا آر بی آئی کے مطابق ٹرین سے 342 کروڑ روپے بھٹی پورانی نگدی کے طور پر 226 پیٹی میں سلیم سے چننہی بھیجے جا رہے تھے آر بی آئی سوٹروں کے مطابق بینک ہفتے میں کم سے کم ایک بار گیش چننہی بھیجتا ہے یہ روپے آئیو بھی سمیت تین بینکوں میں بھیجے جانے تھے آر پی ایف نے اس ماملے میں کیس درش کر لیا ہے اور جی آر پی جانچ میں مدد کر رہی ہے ریلوے کے ورشت ادھیکاریوں کو شک ہے کہ لوٹ میں کسی ایسے شخص کا ہاتھ ہے جسے لوڈنگ پیٹرن اور ٹرین کے روٹ کے بارے میں جانکاری ہے سلیم ویدرہ چلم روٹ ایلیکٹریفائیڈ نہیں ہے 19 کوچو والی یہ ٹرین سوم وار رات سلیم سے روانہ ہوئی تھی اس وقت جس کوچ میں کیش رکھا گیا تھا اس کی انجن کے بعد دوسری پوزیشن تھی ویدرہ چلم میں انجن نے پوزیشن بدلی اور کائش والا کوچ آخری نمبر پر آ گیا ٹرین منگل وار سومت چار بجے چننہی پہنچی اس کے بعد یہ یارڈ میں بھیجی گئی اور پھر ایک مور ریلوے سٹیشن جہاں پارسل دفتر ہے اس لیے ممکن ہے کہ تین گھنٹے کی یاترہ کے دوران گینگ کوچ کی چھت پر بیٹھ کر چھیت کر رہا ہو ویدرہ چلم میں انجن کی پوزیشن بدلی گئی اور یہ ٹرین کا آخری کوچ بن گیا گینگ کو ان ساری باتو کی جانکاری رہی ہوگی چننہی میں فرنسک ٹیم ٹرین کے ساتھ ریلوے ٹریک کی جانچ میں بھی جوٹی ہے تاکہ کوئی سراغ مل سکے دیش میں چلتی ٹرین میں لٹ کے اس سب سے بڑے اور اپنی طرح کے پہلے ماملے کا خلاصہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس پوری واردات کو جس طرح سے انجام دیا گیا اس کی پلاننگ رچی گئی یہ ثابت کرتا ہے کہ اس ماملے کو بہت شاتیرانہ انداز میں انجام دیا گیا ہے دیرو ریپورٹ زیمی جی